ایسی چیز کے اوپر جو کی دنیا میں اشتر جنک چیز ہے اور وہ ہے ہائپر لوپ آپ نے سنا یہ ہوگا ہائپر لوپ کے وارے میں جو امیرکا کی کمپنی ہے ٹیسلا اس کے فاؤنڈر ہیں ایلین مسک انہوں نے ہائپر لوپ جو کشورات کی ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ اس کو زمین پہ لائے جائے اور بھارت میں اس کو لگایا جائے تو یہ ہائپر لوپ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے وارے میں بات کریں گے تو چلے شیو کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے کافی سال چاریس پیچاس سال پہلے اگر ہم سفر کرتے تھے تو گھوڑے پہ سفر کرتے تھے اونٹ گاڑی یا بیل گاڑی اس طرح کی چیزوں پہ ہم سفر کیا کرتے تھے ہم نے موویز بھی دیکھی ہیں پرانے پکچر دیکھیں اس میں دیکھایا ہے کہ راجہ لوگ جب لڑ جاتے تھے دس سے ادھر تو گھوڑے پہ جاتے تھے تو یہ ایسی سواری تھی جو کہ اس میں یوز کی جاتی تھی پر یہ بہت دھیدے چلتی تھی اور ہمیشہ سائنٹسٹ لگے رہے کہ ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں جو کہ کافی تیجی کے ساتھ ایک جہ سے دوسرے پہنچانے میں کامیاب ہوں تو ہم نے دیکھا اس کے بعد گاڑیاں آئیں ٹرینس آئے ایروپلینس آئے تو جس سے کہ ہماری ایک جگہ سے دوسرے جانے کی جو سمتا ہے وہ کافی تیجی سے بڑی اور ہم آسانی کے ساتھ یہاں سے وہاں کہیں بھی جا سکتے ہیں پر ہمارے سائنٹسٹ جو ہے دنیا کے وہ اس سے بھی سنتوش نہیں تھے بیچ آتے تھے ایسی چیز لائیں جو کی بہت ہی تیجی کے ساتھ کچھ ہی چھڑ میں ایجر سے دوسرے پہنچا دیں تو ابھی تک جیسے ہم لوگ ٹرین پہ چلتے تھے اب سب لوگ ٹرین پہ چڑھوں گے میں بھارت میں جیسے لیل گاڑی چلتی ہے تو اس کی میکسیم سپیڈ ایک سو ساٹھ یا ایک سو اسی تک پہنچ گئی ہے وہی ہم دیکھیں دنیا کے اور دش ہیں جیسے چین ہے جھاپان ہے امریکہ ہے تو وہاں پہ جو ہے بولٹ ٹرین چل رہی ہیں ہائی سپیڈ ٹرین چل رہی ہیں جس کو چھ سب کلیمیٹر ارتی گھنٹے کے رفتار سے بھی چلایا جا رہا ہے تو کافی سپیڈ میں تیجی لانے میں سفل ہوئے سائنٹسٹ پر وہ ابھی سنتوش نہیں ہیں وہی چاہنے ہیں کہ اس سے بھی تیجی کے ساتھ اگر ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ پائیں تو آسان ہوگا حالانکہ پلین تو ہے پر پلین ہوا میں چلتی ہے لوگ کی اچھا ہے کہ وہ زمین کے اوپر یہ ایسی چیز پہ چلے ہیں کیونکہ بہت تیجی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچا سکے اسی پریاس میں دنیا کے مشہور بزنسمن دنیا کے سب سے امیر میں بزنسمن سے ایک ایلین مسک جو کی نئے نئے ایکسپریمنٹس کرتے رہتے ہیں انہوں نے ہائپر لوپ کا کونسپٹ جو ہے وہ چلایا اور اس کونسپٹ میں گاڑی جو ہے لوپ میں چلتا ہے یعنی سمجھیں آپ ٹیوب کے اندر جو ہے یہ گاڑی چلے گی اور اس کی سپیٹ بہت ادھک ہوگی ہجار کلومیٹر یا اس سے بھی ادھک ہو سکتی ہے تو ابھی جو ہے اس میں انہوں نے اس کو اشراعت کی ہے بھارت میں بھی اس کا ہم نے آگاست دیکھ لیا ہے اس کے آنے کے چانس ہیں ابھی لگنے کے چانس ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیکٹرز جو ہیں وہ جو ہیں اس کو تیجی سے بڑھا سکتے ہیں یا اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہائپر لوپ چلانے کے لیے وائیو پرتی رودھ کا ایک مہتر پورن رول ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گاڑی کار چلاتے ہیں تیج سے چلاتے ہیں تو وہ سڑک پر اس کا گھرشن ہوتا ہے اور سامنے سے جو ہوا آ رہی ہے ہوا سے بھی پرتی رودھ ہوتا ہے جس سے کہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے ٹرین بھی جو ہے تیج چل رہی ہے تو اس میں ہوا جو ہے کا ریسٹنس ہوتا ہے جس ویسے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تیج سے ٹرین بھی چل رہی ہے تو وہ ہوا جو ہے ہمیشہ ریسٹنس دیتا ہے جسے سپیڈ جو ہے کم ہو جاتی ہے تو ابھی ہائپر لوپ میں یہی کونسپٹ کو دکھایا گیا کہ گاڑی ٹیوب کے اندر چلے گی اس ٹیوب کے اندر جو ہے ہوا کا پریشر بہت ہی زیادہ کم کر دیا جائے گا بلکل نہ کے برابر ویکیوم کے طرح ہی ویکیوم تو نہیں پر اس میں ہوا کا پریشر بہت ہی زیادہ کم ہوگا جس سے کہ جب اس کے اندر سے ٹرین چلے گی تو اس کو کوئی ریسٹنس نہیں ملے گا اور ٹرین کی سپیڈ بہت عدق ہوگی تو اب ہم جانتے ہیں وائی پرتیرود کے بارے میں وائی پرتیرود تب ہوتا ہے جب کوئی وستو ہوا میں گتی کرتی ہے وستو کے ویگ آکار اور شیطر کے ادھار پر پرتیرود بھن ہوتا ہے وستو کا ویگ آکار اور شیطر کے ادھار پر پرتیرود بھن ہوتا ہے کوئی وستو جتنا تیج گتی سے چلتی ہے اور اس کا شیطر پر جتنا عدق ہوتا ہے وائیو پرتیرود اتنا ہی ادھک ہو جاتا ہے ہوا کا پرتیرود گتی کا گھن ہے اسی لئے یدی آپ دوگنی تیجی سے چلتے ہیں تو ہوا کا کھچاؤ آٹھ گناہ ادھک ہوتا ہے لیکن آپ وہ دوگنی تیجی سے پہنچتے ہیں جس سے گھن ایک ورگ میں آ جاتا ہے ہوا کی گتی وائیو پرتیرود کو کیسے بہاوید کرتی ہے بہتکی اور گھنیت ہمیں بتاتے ہیں کی ہوا دورہ اتنا پرتیرود سیدھے اس گتی کے ورگ کے سمانوپاتی ہوتی ہے جس گتی سے وہ چل رہا ہے ہوا کی گتی میں پرتیر پریورتن ڈرائیور کو پنرگڑھنا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے داران کے لئے بریکنگ پوائنٹ اور سرکشت گتی جس پر وہ کونوں کے چاروں اور گھوم سکتا ہے جیسے ہی کار کی گتی بڑھتی ہے اس پر رائیو پرتیرود کا کیا ہوتا ہے ہوا کا پرتیرود گتی کے ساتھ بڑھے گا اور اس لئے آوان کے تورن کے سمان در سے بڑھے گا چاہے کوئی بھی ہوا ہو یا کم ہو کیا ہوتا ہے جب ہوا کی گتی بڑھ جاتی ہے جس شیط میں ہوا کی گتی ادھک ہوتی ہے وہاں ہوا کا دواب کم ہو جاتا ہے اور اس کے بپریت اس لئے ہوا کی گتی میں وردی سے بائیود دواب کم ہو جاتا ہے ہم بائیود پرتیرود کو کیسے کم کر سکتے ہیں وزتو کو سویستت کر کے وائیود پرتیرود کے پربھاو کو کم کیا جا سکتا ہے جو چلتی وزتو کو سمان جور بل کیلئے تیسے آگے بڑھنے کو انموتی دے گا سائیکلنٹ ٹی میں فارمولا ون موٹر ریسنگ ٹی میں وائیود پرتیرود کے پربھاو کو کم کرنے کے لئے کام کرتی ہیں کون سے چار کارک ہیں جو وائیود پرتیرود کو بڑھاتے ہیں کسی وزتو دارہ انموت کی جانے والے وائیود پرتیرود کی ماترہ اس کی گتی اس کے کراس انواگی شیطر اس کے آکار اور ہوا کے گھنٹوں پر نربل کرتا ہے وائیود کا گھنٹ اونچائی تاپمان اور آردرتہ کے ساتھ بلتا رہتا ہے گھرشن ہمیشہ گتی کا ویروت کرتا ہے اور ستہ پر بستو کی گتی کو کم کر دیتا ہے یا کسی وزتو کی کچھ گتی اورجا کو گوشما اورجا بدلتی تا ہے جس سے گتی کم ہو جاتی ہے گھرشن دارنے کی گتی کو کیسے پراؤت کرتا ہے ادھک ستھیتک گھرشن گناہ کا مطلب ہے کہ دھاوک فسلنے کے خطرے کے بینہ ادھک بل کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے شیعتک بل یا وہ بل ہے جس کے ساتھ دھاوک جمین سے دھکا دے کر پیراس کرتا ہے یہ بل جتنا ادھک ہوگا ہے دھاوک کا طرح اتنا ہی ادھک ہوگا اور وہ اتنی تیز سے چلے گا اس کا مطلب جو دھاوک بھاگتا ہے تو جوتے سے پیت زمین پر لگے ہوتے ہیں اور وہ جب آگے کی طرف کھسکتا ہے اگر گھرشن بلکل نہیں ہوگا تو وہ فسل جائے گا آگے نہیں بڑھ پائے گا پر گھرشن کے قارن نہیں اس کے جوتے ٹھیکے رہتے ہیں اور وہ آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے کیا گھرشن سیدھے گھرشن کے سمانپاتی ہوتی ہے حالانکہ کسی طرح پر آکھ کے مادیم سے کم گھرشن سے چلنے والی ٹھوس سستو کے لیے گھرشن موٹی طرح پر ویگ کے سمانپاتی ہوتی ہے گھرشن کا کیا پروہ ہوتا ہے یہ گرمی پیدا کرتا ہے جو وسطو کے حصوں کو گرم کرنے یا خود کو گرم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے شکتی کی بھی ہانی ہوتی ہے یعنی گھرشن سے گرمی پیدا ہوتی ہے جو سپیڈ بڑھنا چاہیتا وہ سپیڈ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور گرمی پیدا ہوتی ہے جس سے سپیڈ کا نقصان ہوتا ہے یہ کسی پرکار سے آپریشن کے دورا شور اتپن کرتا ہے یعنی سپیڈ جو ہے وہ ہیٹ میں بدلتا ہے اور ساؤنڈ میں بدلتا ہے اور اس کا نقصان سپیڈ میں ہوتا ہے یعنی سپیڈ اس سے کم ہوتا ہے گرشن کی کارنی ہم چلنے دوڑنے کھلنے آدھی میں اسکشن ہوتے ہیں یعنی گرشن جروری ہے اس کے بینا ہم چل دوڑ یا کود نہیں سکتے ہیں کیا گرشن ہوا کے گتی کو پروہاوت کرتا ہے پتوی کے سطح آپ نے ٹھیک اوپر بہنے والے ہوا پر گرشن پیدا کرتی ہے یا گرشن ہوا کے دشاہ بدلنے اور اسے دھیمہ کرنے کا کام کر سکتی ہے اسے اوپر کی ہوا جتنی تیج چلنے سے روک سکتا ہے دراصل علاقے کی ستھیوں کے انتر سیدھے طور پر پروہاوت کرتا ہے کہ گرشن کتنا ہے گرشن اچھا ہے یا برا گرشن ایک بری ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے جب دو سطح ایک دوسرے کے قلاب رکڑتی ہیں تو پتے اچھت گرشن اپن ہونے سے اتیادی گرمی پیدا ہو سکتی ہے اور اس گرمی سے سممندی شتی یا آگ بھی لگ سکتی ہے لیکن جب چلنے کی بات آتی ہے تو گرشن عام طرف پر ایک اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ گرشن نہیں ہوگا تو ہم چڑک پر چل نہیں پائیں گے اور پھسل جائیں گے گرشن کے کارڈیم مارا پہ زمین پر رہتا ہے اور گرشن ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے اب ہم بات کریں گے ہائپر لوپ ہائپر لوپ ایک پستاوت اچھ گتی پرنالی ہے پریوہن پرنالی ہے جو یاتنی اور مال کو اتی دکھ اچھ گتی پر پریوہن کرنے کے لیے کم دواو والی ٹیوب میں دواو یکت کیپسل کا اپیوک کرتی ہے اس ادھارنا کو پہلی بار ایلن مسٹ نے دوہزار تیرہ میں ہائپر لوپ الفا نام سے پیش کیا تھا ویچار ایک ایسی پرنالی بنانے کا ہے جہاں پارڈز اور کیپسل ہوا کے پریوہن 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 گرشن کو کم کرنے کے لیے کم دواو یعنی کم وائیو دواو کے ساتھ ایک ٹیوب کے مادم سے یاترہ کرتے ہیں جس سے انہومتی ملتی ہے کہ گرشن کو کم کیا تو سپیٹ گاڑی کی بڑھ سکتی ہے پریوہن کے پارمپرکس آدمی کے طلم میں اس کی گتی کافی ادھک ہوتی ہے ہائیپرلوپ آدھارنا کے موقع وشیشتہوں میں شامل ہے یہ کم دواو والا باتا برن جس ٹیوب میں کیپسلیاتر کرتا ہے اسے وائیو پرتیرود کو کم کرنے کے لیے کم وائیو دواو پر بنایا رکھا جاتا ہے اس کا ادھش اس سے ادھک اوڑیا کشل بنانا ہے اچھ گتی کوشٹرکشن بنانا ہے یعنی اے ریسٹنس نہیں ہوگا تو گاڑی تیجی کے ساتھ آگے بڑھے گی اسے ریسٹنس پیس نہیں کرنا پڑے گا گاڑی جتنی سپیڈ ہے اس سے جو ہماری نوربل ائر میں چل رہی ہے زمین پہ چل رہی ہے اس سے زیادہ سپیڈ سے چل پائے گی مگلیو پرودیگر کی سپیڈ کو اڑھانے کے لیے مگلیو ٹیکنک کبھ استعمال کیا گیا ہے ادھکانش ہائیپرلوپ آدھارنا میں ٹیوب کے بھی تر کیپسل کو اٹھانے اور آگے بڑھانے کے لیے چمب کی اتول ہے اور تیج ہو جاتا ہے مگلیو ٹیکنالوجی میں گاڑی پری جو پٹری ہے پٹری سے ایک سنٹی میٹر اوپر چمبک کے ایفیکٹ کے کارن ایک سنٹی میٹر اوپر جو ہے چلتی ہے اس کا مطلب وہ پٹری کو چھوٹی نہیں ہے اور ہوا میں تیرتی ہے جس سے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے پٹری کا گھرشن جو ہے اسے ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اور اس سے ہم کافی اچھی سپیڈ اور گاڑی میں کمپن بھی کم ہوتی ہے لینئر انڈکشن موٹرز لینئر انڈکشن موٹرز کا اوپیو کیپسل کو تیج اور دھیمہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ موٹریں ٹرک کے ساتھ چمب کی اچھتر پرید کر کے پرنودان پردان کرتی ہے پرنودان اور اتولن کیپسل کو چمب کیے بلوں کا اوپیو کر کے گھرشن کو کم کرنے اور اچھکرتی کو سکشم کرنے کے لیے اڑھنے اور آگے بڑھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یعنی وہ پٹری کے اوپر تو رہتی ہیں پر مینگنیٹک ایفیکٹ سے وہ چلتے سمیہ پٹری سے ایک سینٹی میٹر اوپر چلی جاتی ہیں اور پٹری کو چھوئے بینا ہوا میں اڑتی ہیں اوڑ جا کشل کئی کمپنیاں سنگٹن ہائپر لوپ پردگو کی وکاس کی کھوچ کر رہے ہیں ویوارتہ اور ادھیرن کر رہے ہیں پروٹو ٹائپ کر نمان کر رہے ہیں ایسے مہتر کانکشی پر ایون پر ایجنل کے وکاس میں ویبن تقنیق نیامک اور ویتی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کام کس پرکار کرتا ہے ہائپر لوپ پرنالی کم ویو دواب چمب کی تولن اور ریکھ موٹرز کیسے دانت کو ادھار پر کام کرتی ہے ہائپر لوپ ادھارنا کیسے کام کرتی ہے اس کا ایک سرل ریکہ یہاں دی گئی ہے کم دواب والے واتور ویو پرتیورت کو کم کرنے کے لئے پریوہنٹیوب کو کم ویو دواب پر بنائے رکھا جاتا ہے جس سے کیپسول کم اوڑیا کفت کے ساتھ اچھی گتی کو پرات کر سکتے ہیں کیپسول پارٹس یا تریوں یا کارگو کا وشیہ سروب سے ڈیزائن کیا گئے ہیں کیپسول یا پارٹ میں انہیں لے جائے جاتا ہے ان کیپسولوں کو نیونتن گرشن کے ساتھ کم دواب والے ٹیوب کے معظم سے چلنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے میکنیٹک لیویٹیشن میگلیف کیپسول میگنیٹک لیویٹیشن ٹیکنیک سے لیس ہے کیپسول پر لگے چمبک ٹیوب کے بیتر چمبک یہ چیک کے ساتھ سمپک کرتے ہیں جس سے کیپسول ٹیک کے اوپر اڑنے لگتا ہے اس سے پہیوں کے عشکتہ سماپت ہو جاتی ہے اور گرشن کم ہو جاتا ہے جس سے یاترہ آسان اور لینیر انڈکشن موٹرز لینیر انڈکشن موٹرز کا اپیو پرنودان اور بریکنگ کے لیے کیا جاتا ہے یہ موٹریں ٹیک کے کنارے ستت ہیں اور کیپسول کو گتی دینے اور دھیمہ کرنے کے لیے آوشک ویدیو چمبک کے اول پردھان کرتی ہیں ویکیوم پم ٹیوب کے اندر کم دواب والے بات پردھانے کو بنای رکھنے کے لیے ہوا کو ہٹانے اور لگ بھو ویکیوم ستیتی بنانے کے لیے ویکیوم پم کا اپیو کر جاتا ہے یہ وائیو پردھانے کو کم کرنے میں مرد کرتی ہے اور کیپسول کو اچھ گتی پہنچ دیتا ہے اچھ گتی یاد چمبک کے اطولنگ کم دواب اور ریک پردھانے موٹرز کے سمیز سے ہائیپر لوپ کیپسول بہت تیج قطعی سے یاد رکھ سکتے ہیں جو سنبھاوت روپ سے چین ہو یا امان ہو جیسے پریورن کے پارمپر طریقوں سے ادھک ہو سکتی ہیں ہائیپر لوپ افدار نا کا لکش جاتی اور کار کو دونوں کے لیے پریورن کا ایک تیج اوڑیا کشل اور ٹکاو طریقہ بننا ہے حالانکہ یہ دھیان رکھنا میتھپوڑ نہیں ہے کہ ہائیپر لوپ ٹکنیک کا کار آن ابھی بھی پریورن تکنیک نیامک اور ویتی اچنو جنہیں ایک بیوارک اور ویوپر کروپ سے اپنائی جانے والی پرنالی بننے سے پہلے سمبھوٹیت کرنے کی آوشکتہ ہے اب ہم جانیں گے یہ یترہ کرنے والے ویفتی کے سواست کو کیسے پرحاوت کر سکتی ہے ہائیپر لوپ پرنالی میں یترہ کرنے کہ سواست پر بیوین کارکوں پر نیو ہے تورن اور مندی ہائیپر لوپ پرنالی میں کیپسل کو گتی دینے اور دھیمہ کرنے کے لیے ریکھ پرنی موٹرز کا اپیوگ شامل ہے گتی میں تیور پریورتن ویشش روپ سے تورن اور مندی کے دوران سمبھاوت روپ سے یادتریوں کے آرام اور کلیان کو پرحاوت کر سکتی ہے اسی جی فورس ہائیپر لوپ میں شامل کی گئی اچھ گتی یادتریوں کو تورن مندی یا موڑ کے دوران اچ گتو کرشن بلوں کیعرین کر سکتا ہے جبکہ آدھنی پرنالی جی فورس کے صدر میں یادتری آرام سروشہ کے لیے جمعہ دار یا سنشت کرنا یہ فورس سیمہ سے بیتر موشن سکنس یا این نساز سماسیوں کے روکنے کے لئے مہت پرن ہوگا کم دبا والا وات ورن ہائیپر لوپ ٹیوب کے اندر کم دبا والا وات ورن مہر اکنے کے لئے سسٹم کا ایک پرمک پہلو ہے حالانکہ اس کا ادش بائی پرتیرات جزا آکسیجن کے سطر میں بدلاؤ پرویچار کرنے اور سمبودیت کرنے کی آوش شکتہ ہے یاترہ عوضی ہائیپر لوپ سسٹم کا لکش اچھ گتی پر انتران کرنا ہے جس سے شہروں کے بیچ میں یاترہ کے سمیہ کو سمہاوی روپ سے کم کی جا سکے حالانکہ سویدہ کے دشتری سے فائدہ من ہو سکتے ہیں لیکن لمبی عوضی کو یاترہ پر یاتری کا سواست پر تھکان یا سویدہ جیسے پروہاو کا دین کرنے کی آوش شکتہ ہوگی شور اور کمپن ہائیپر لوپ پرنالی کا سنچال جس میں ٹیوب کے بھیتر کیپسل کی گتی اور اپائیوں کو لاغو کرنے کی آوش شکتہ ہے یہ دان رکھنے کی بات ہے کہ ان ویچاروں کو سنبود کرنا ہے پر لوپ پر ادھگو کے لئے چل رہی انساندان اوکاس پر کریئے کا حصہ ہے جیسے جیسے تکنیک آگے بڑھتی ہے یہ سنشت کرنے کے لئے عدیان اور پریشن کیے جائیں گے اور سسٹم سرکشت آرام دائق اور جاتیوں پر سمحاویت سواست پروحاؤں کو کم کرنے کا ہو جائے گی ہائیپر لوپ آتیوں کے سواست اور سرکشا کو سنشت کرنے میں وینیم اور مانکی دی بھیمکہ نبھائیں گی بھوکم سمحاویت چیتروں میں ہائیپر لوپ یا کسی بھی اچ گتی پریورت پناہ کی اپیو بھیمکہ سمحاویت سمحاویت سرکشت بھوکم پرون چیتر جیسے بھوکم پی گتی ویدی کا انوب کرتے ہیں تو چنوٹی پور ہو سکتا ہے پریورت بنال یا سہیت بنیادی دھانچے کا دیزائن اور سنچالک یا یہاں پر کچھ ایسے بھی چال اس کے بارے میں رکھے گئے ہیں بنیادی دھانچے کا لچی لہ پر تیوب اور سہائق سرچنا میں ہائیپر لوپ بنیادی دھانچے کو بھوکم پی طاقتوں کا سامنا کرنے کے لئے دیزائن کرنے کی آوش شکتا ہے جس میں سوشت اور نشٹ کر سکتی ہیں کیپسول اور یادتری سرکشہ بھوکم کی ستتی میں یادتری سرکشہ سنشت کرنے کے لئے کیپسول اور ان کی ساہیت پنالی کو ڈیزائن کرنے کی آوش شکتا ہوگی اس میں بھوکم بھی گھرنا کے دوران کیپسول کے پٹری سے اتر میں پیاشتی روکنے کی وششت شامل ہے آفت کا لین تیاری بھوکم سنباب چیتروں میں ہائپر لوپ سسٹم کو مجبوط آفت کا لین تیاری اور پتکریا جنہ کی آوش ہوگی جس میں واسطر سمی بھوکم کا پتہ لگانے اور یادی آوش ہو تو آفت کا لین بریکن یا سوکشہ اپائیوں کو لاغو کرنے کی تنالی شامل ہے نیام مانک ہائپر لوپ آدھ گروپ کے لیے راستری اور انترہ سوکشہ مانک کا پالند کرنا ہوگا جس میں بھوکم لچی لا پن سے سم مندر مانک بھی شامل ہے نیام نکائے یہ سنشت کرنے میں مہت پور نبوئے کا نبوئے گی کہ سسٹم سرکشہ آوازشکتوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں بھو تقنیق وچار مٹی کی ستیتی اور دو شریکھاؤں کی ستیتی سہیت شیطر کی بھو تقنیقی ویششتہ کرنے اور ہائپر لوپ بنیار دھانسے کی ڈیزائن اور نیمان میں شامل کرنے کی آوازشکتہ ہوگی بھو سواوی چھتروں میں ہائپر لوپ تقنیق کو لاغو کرنے کی ویادتہ اور سرکشہ کے لئے وستیت انجنرنگ ودن بھو سیوگ سکت سرکشمان کے پارن کی آوازشکتہ ہوگی ستھانی نیام پردکرن سمبت ایسی پڑھنا کہ مولان کرنا انبودن میں مہتو پر مولی کا نبھائے گا تاک یہ سنشت کی اجاز کی دیئے گئے موکم پی جوکن کے لئے آوازشک سرکشا پردار آوازشکتہ پورا کر سکتے بھارت بھی اب ہائپر لوپ تقنیق کو لا رہا ہے پر میرا یہ مانا ہے کہ اس تقنیق کو لانے سے پہلے ہمیں اس پہ گھان آدھیان کرنا چاہیے جو ہمارے اچھے بڑے سائنٹسٹ ہیں سب کو اکٹھا کر کے جو ہمارے گیانی لوگ ہیں تنکرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے کانفرنس کر کے برین سٹارمنگ کر کے یہ پتہ لگانا چاہیے کی کیا یہ ہمارے دیش کے لیے اپیوکت ہے اور اگر اپیوکت ہے تو کس طرح سے اس کو یہاں پہ لاغو کی آدھا ہے لاغو کرنے سے پہلے ایک گھین آدھیان کی ضرور ضرورت ہے جس میں ہمارے اچھے بڑے سائنٹسٹ ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں سب کی ایک بیٹک کی جائے جس میں برینسٹرومنگ کر کے یہ تیہ کیا جائے کی اسے ہم اپنے دیش میں کس طرح سے کامیاب کی ساتھ لاغو کر سکتے ہیں بینہ آدھیان کے اگر اسے لاغو کیا جائے تو اس کے دوش پر نام بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو ہماری جو ریلوے سسٹم ہیں جس کی گتی ایک سو ساٹ اور ایک سو اسی تک ہی ہے اس میں بھی بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہمارا کلتی کے کارن ہمارے 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 کئی ٹیکنیکل وجہ سے کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ نورمل ٹرین میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے پر ہائپر لوپ ایک بہت ہائی سپیڈ والی ٹرین ہوگی اور اس میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ایرر بھی جو ہے وہ ایکسیپ نہیں ہو سکے گا اور گلتی سے اگر اس میں کوئی حافظہ ہو جاتا ہے تو بہت بین کر حافظہ ہوگا اور اسے ہمیشہ یہ سوچ کے چلنا ہے سارے اسپیسٹس یہ دھیان دیں کہ ٹیکنیکلی کیا پرما سکتا ہے لوگ اس واس پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے پوری جانکاری اکٹھا کرنے کے بعد ہی اسے لاغو کیا جانا چاہیے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیٹس چلنے والی ہائپر لوپ سے سفر کر پائیں گے تو اسی طرح آپ کے پاس تر تر کی جانکاری پہنچاتے رہیں گے اور نئے نئے ٹاپکس پہ آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہم اسے یہی سمات کرتے ہیں دھنیوا موسیقی موسیقی